موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حضرین کو بانیان کا اس جشن پاک میں شرکت عقیدت محبت باب الحوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما خصوصاً آج کے جشن کے حوالے سے جو بے اولاد ہیں یا اولاد نورینہ کے مطمئنی ہیں میرا مالک سرکار باب الحوائج کے گہوارہ کا صدقہ انہیں نیک کامل الخلقت ماتمی فرزاندہ تافہ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی انولی اللہ جاری فرمائے کعور کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبی نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کلیں بلند آواز سے سلوات پڑھے اللہ امیر اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت ہے سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی ترجمانی کرتے ہوئے پردہ غیبت میں موجود اپنے شہنشاہ کو سرکار باب الحوائج کے ظہور پہ حد گئے تبریق بیش کرتا ہوں اور مالک کی بارگاہ سے جو عجر موصول ہو میرا مالک اس عجر کو اس تمام بیٹھے اوے سامعین مومنین و مومنات میں برابر تقسیم فرمائے اس شہنشاہ کے بارے میں میں لبکشائی کیا کروں اس شہزادے کی بہادری میں کیا بتاؤں اور اس کی عصمت میں کیاں سے گفتگو شروع کروں تکمیلِ کربلا کو علی اصغر کہتے ہیں بسم اللہ صاحب میرا خیال ہے کہ آج کے جشن کا سب سے بہتر عنوان ہونا چاہیے جشنِ تکمیلِ کربلا بڑا خوبصور جملہ ہے اور میں نے کبھی بھی ملتان میں تمہید کی نہیں تمہید کے مراحل سے میں نے کبھی اس مجمع کو گزارا ہی نہیں انتہائی اہلِ علم اشارہ سمجھنے والے عدب کی قدر کرنے والے لوگ تشریف فرما ہیں ممبر پہ بغیر تمہید کے پوری ہسٹری بند کرنے لگا ہوں جو دین آدم کے رونے سے شروع ہوا تھا اسگر کے ہنسنے پہ مکمل بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیچنے چلاحاتے ہیں آقا ازادی تمہیں کسی کا محتاج نہ سکتا یا علیہ بسم اللہ صاحب جو آدم کے رونے سے شروع ہوا تھا اسگر کے ہنسنے پہ مکمل ہو گیا جس کی مسکراہت نون لاکھ رونے میں مجبور کر دے جو ہاتھ اٹھا ہے الحمدار شاہ جیسی ہاتھ میں شہزادے کی خیرات رکھوانے کے لئے میں اگلا جملہ پڑھنے لگا بہادر اتنا تھا کہ عباس کے بھی بعد آیا ہے سخین ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت کچھ بھی نہ شروع کیا جائے کچھ بھی نہ شروع کیا جائے کوئی واقعہ نہ پڑھا جائے صرف اس شہین شاہ کو لفظوں کا خیرات پیش کیا جائے میں اسے اینسا کے لئے لفظیں چھ ماہ استعمال نہیں کروں گا میں انہیں ماہ و سال میں کبھی بھی نہیں تولتا جو اسگر ہو کے بھی علی ہو بات چاہ حسین اس کی ذریعہ مولا حسین عزتہ بالک حسین عزتہ بعد چاہ حسین عرفان ہمیشہ بلند میں نے کبھی میمان حسال میں نہیں تولتا جن کا اسگر ہی علی ہو وہ علی خود کتنا بڑا علی ہوگا جو چودہ میں نہ آکے بھی باب الحوائج ہو بات چاہ حسین جس نے دس محرم کو حسین کے ہاتھوں پہ بول کے بتایا کہ سولہ رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ علی کیسے بولا تھا کچھ بھی نہ پڑھا جائے صرف لفظوں کی خراج پیش چھے ماہ میں اس شہدادے کے لیے استعمال ہی نہیں کروں گا چھے ماہ کی مدت رہ گئی تھی اسلام کی ساتھ سے ختم ہونے میں بسم اللہ بسم اللہ کوئی منت نہیں کر رہا کتن میں نے مجمع سے کوئی منت نہیں ہو رہی صرف لفظوں کا خراج پیش کیا جا مجلس مجلس نہیں ہوتی ہے عشق کتار ہوتی ہے ہاتھ مار کے ذاکری کرنا میں نے کبھی سیکھی نہیں اشاروں سے داد نہیں لفظوں سے داد لینے کا قائل ہوں کبھی بھی مجمع کو بدعا دے کہ مجمع سے داد وصول نہیں کی کبھی بھی غیر محذب الفاظ ممبر پہ استعمال نہیں کیے خراج صرف اپنے بادشاہ کی تحلیز پہ آئے ہم سارے خیرات لینے کے لیے چھے ماہ کی سانسے رہ گئی تھی اسلام کے بدن میں آج کی شب کا مجھ سے کہا جائے کہ ساری زندگی پڑھ اور ایک جملہ ایسا دے جو تیری ساری زندگی پہ وزنی ہو جائے جس کے ظہور کے لیے حسین کو کربلا تاخیر سے کرنی پڑی جس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے حسین کو کربلا میں تاخیر کرنی پڑی شاید کربلا پہلے ہو جاتی شاید کربلا پہلے ہو جاتی لیکن قرآن کربلا کو ایک کوسر کی ضرورت تھی مولی حسین عزت عطا فرمائے آپ جا کے کتابوں سے پڑیے گا کہ اٹھا اس نے جب کو جب روان کی ہوئی ہے کافلہ توحید کی تو یہ انتظار کس کا تھا اس شہزادے کا تھا اسگر آئے تاکہ وقت کا محمد گھر سے نکل سکے جو کربلا کا سلطان نصیرہ ہو میں نے کبھی بھی ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کی ہے یہ ماہ و سال اگر ہم کہیں گے یہ تیرہ کو آئے تھے یہ تین کو آئے تھے یہ نو کو آئے تھے تو یہ ساری چاند کی طریق ہے چاند نہ تھا اور یہ تھے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ تب آئے نہیں لڑائی یہ چر رہی ہے کوئی کہتا ولادت کہو کوئی کہتا نزول کہو میں بڑی معذرت کے ذات کہوں گا یہ دونوں ہی الفاظ ان پہ ججتے ہی نہیں ہیں ملک حسین خالصتہ نرفان پڑھو سرکر جس نے فیلعادت کہا اس نے اپنے عقیدے کے مطابق کہہ دیا جس کا عقیدہ بڑا اچھا تھا اس نے نزول کہہ دیا یہ بدے ہاتھ ہے میرے بڑا کم علم ہوں لیکن عقیدے پہ بڑا ناز کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں لفظیں نزول بھی ان پہ کوئی جچا نہیں نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو وہ نازل ہوتی ہے پستین کے ہاں ہے ہی نہیں اب جو سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں مجھے یہی چاہیئے تھے اب میں ان کے لئے لفظ کہنے لگا ہوں پھر ان کے لئے بہتر ترین لفظ کیا ہے جو لفظ میں نے خیرات میں مانگیا وہ لفظ ادا کرنے لگا ہوں جس کو یہ نماز اچھی لگے گی وہ ساتھ اس رکعت میں شامل ہو جائے گا میں کہتا ہوں یہ تین تیرہ نو دس پانچ ان پہ جستہ ہی نہیں جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا ازن بخش دیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں جب وہ ازن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں یہ نو رجب کو آئے نہیں نو رجب کو انہوں نے چاہا کہ زمانہ ہمیں دیکھے کیا کہیں گے ہم کہ نو سے پہلے کیا تھا یہ نہیں تھے تو پھر ہمارا عقیدہ کہاں گیا کہ یہ آدم سے پہلے کے لوگ ہیں میں ممبر میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہو علمی لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے عرفان کے لحاظ سے ثابت کرنے کے لئے تیار ہو کہ ان کے لئے یہ لفظ ججتے ہی نہیں یہ بادز آدم نہیں یہ قبل از آدم ہے اب یہ نہیں نہیں یہ جملہ تو یہ تو سب کا عقیدہ ہے اب اگلی سطرہ بتا نہیں کون کون کس کی سقیدے کا مالک بیٹھا یہ نسل آدم نہیں یہ اصل آدم ہے مالک حسین انہیں ہاتھوں کو کسی کا محتاج بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل لیں متوجہ صاحبان نہیں علمدار شاہدی اب یہ لفظ صرف دعویٰ نہیں رہے گا میں اس پہ دلیل دیتا ہوں پہلے جو بھی کہہ یہ عشقی الفاظ دے یہ دعویٰ پہلا ممبر پہ آج کے جیشن میں میں نے کیا میں اس پہ دلیل دیتا ہوں میں نے کہا یہ نسل آدم نہیں یہ اصل آدم ہے چلیں کسی بھی مرضی کے پڑھے لکھے گے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ دنیا میں آتے ہی ہم نے پہلا کام کیا کیا تھا ہم روئے تھے ٹھیک ہے جی دوسرا کام جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو اللہ نے حضرت آدم سے اس کا لبات چھین لیا تھا اس پہ دوسری رائے تو نہیں ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ آدم سے اللہ نے لبات چھین لیا تھا کیونکہ زمین پہ اتار آدم خدا نے کہا یہ جنت کا لباس ہے بغیر لباس کے دنیا پہ جا کیونکہ آدم جنت کا مقیم تھا مالک نہیں تھا مالک ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی مگوا سکتا تھا خدا نے حضرت آدم سے لباس جنت چھین لیا یہی وجہ ہے کہ نسل آدم میں سے جو بھی دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کیا تھا جب باپ ہی بغیر لباس کیا ہے ہاں صرف یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی نہیں جو بھی آئے گا بغیر لباس کیا ہے اب اس جو بھی کو اگر میں کھولوں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گا بس جب میں نے کہہ دی کہ جو بھی تو بھر جو بھی آئے گا بغیر لباس کیا ہے گا اس لیے جب آدم ہی بغیر لباس کیا آیا تو نسل آدم لباس پہن کے کیسے آئے گا اب اگر مولوی یہ مان جائے کہ ہاں نسل آدم بغیر لباس کیا آتی ہے اسے کو قرآن کی حاشیے پہ اگلی لفظ لکھ نیچے اپنے دس خط کر کہ اگر کوئی لباس پہن کیا جائے پھر تو مان لینا یہ نسل آدم نہیں یہ اسل آدم ہے نو رجب ہے مجھے شہزادے کے تقت کی قسم ہے ان میں سے کوئی بھی بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہی نہیں اگر کوئی کہے دلیل کیا ہے اس سے کہو انہوں نے دنیا میں آتا ہی پہلا کام کیا کیا وہ کہے گا سجدہ اسے کہیں شرم کر سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 اگر یہ آدم کے بعد تھے تو وہ کون تھے جس کا نام آدم نے لیا تھا جو خدا نے کہا تھا یہ نام پر کن کے لہٰذا ان کے لئے یہ لفظ کہ یہ تھے اور اب ہیں یہ نہیں یہ ہمیشہ سے تھے ہمیشہ تک ہیں بس کوئی ان میں سے نو کو نظر آیا کوئی تیرہ کو نظر آیا جب سے ہم نے دیکھا ہم نے سمجھا کہ اب آئے بڑی خالصتا نقیدے والی بات کرنے لگاؤں جو پڑھے لکھے نوجوان جن کا سکول کالیج سے تعلق رہا ہے سکول کے ابتدائیہ میں پڑھایا جاتا ہے بلکل ابتدائی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمانے کی تین قسمیں ماضی حال مستقبل پاس پریزن فیوچر یہ ماضی زمانے کی قسمیں یہ زمانے کی تینوں قسموں میں نہیں ہیں اگر ہم ماضی میں لائیں گے تو ہمیں ان کے لئے تھا استعمال کرنا پڑے گا حال میں لائیں گے تو ہیں مستقبل میں تو ہوں گے یہ نہ تھا میں ہیں نہ ہے میں ہیں نہ ہوں گے میں ہیں یہ زمانے کی کوئی قسم ان میں لاغو ہوتی نہیں یہ زمانے سے بالا ہے لفظ کہوں کوئی مشکل لفظ نہیں کہنے لگا وہ لفظ کہنے لگا ہوں جو دن میں آپ کئی بار استعمال کرتے ہیں لیکن یہ زاویہ میں استعمال کرنے لگا ہوں اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ تو نہ ہوتے امام کہتے ہیں جو آگے چلے زمانہ ان کے آگے نہیں ان کے پیچھے چلتا زمانہ ان کی آگے نہیں مولا حسین عزت کب سے ہیں کب تک ہیں کہاں سے ڈھونڈیں گے جس نے جس کا بالکل اقیدہ اچھا نہیں وہ کہتا یہاں آئے تھے جس کا بہت اچھا وہ کہتا وہاں رہتے ہیں وہاں بھی نہیں رہتے ہیں سرکار ہمیں تو ایسا ہی جشن آتا ہے کوشش ہے کہ جو عقائد کو زنگ لگایا جا رہا ہے وہ عقیدے کے ساتھ زنگ صاف ہو بہتر عقیدہ ہو جائے میری قوم کے بچوں کا عقیدہ بہتر ہو جائے یہ جو جس دور میں یہ جس گھٹن کے محول میں سانس لے رہے ہیں یہ اسے باہر نکل آئے ہیں انہیں علی کہنے میں کوئی حلق میں دشواری نہ ہو ان کے اندر دو تین طرح کی عقائد جو ہیں وہ موجے نہ مار رہے ہوں کبھی کوئی عقیدہ کبھی کوئی عقیدہ کبھی کوئی پھر یہ کہاں تھے اب یہ تیرا رجب آئے گی نا جی شیعہ خوش ہوگے گئیں گے ہمارا مولا علی کعبہ میں آیا یہ لفظ ٹھیک ہے ہی نہیں کعبہ میں نہیں آیا کعبہ سے آیا الفاظ سے کعبہ میں نہیں آیا مولا علی کعبہ سے آیا لفظ آپ کی بارگاہ میں مسلسل حدیقہ کیے جا رہا ہوں میں نے پہلے کہا ہاتھ چاہت نہیں مروں گا اوچھے نیچے دائیں بائیں بلکل لفظ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے یہ کعبہ میں نہیں آئے یہ کعبہ سے آئے ان کا گھر کعبہ نہیں ان کی گلی کعبہ ہے یہ کعبہ میں رہتے نہیں یہ کعبہ سے گزرے تھے مخلوق نے انہیں اترتے نہیں دیکھا انہیں صرف نکلتے دیکھا بولو جو علی کے نوکر ہیں مولا حزین مولا حزین یہ کعبہ میں نہیں آئے یہ کعبہ سے آئے مولا حزین پاک سیدہ عزت اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے کعبہ میں تین کام ہوتے تواف ہے رکو ہے سجود ہے آیت یہاں پہ رکی نہیں خدا آگے بڑھا فرما وَلْعَقِفِيْنَا میرے کعبہ میں اعتقاف بھی ہوتا ہے تواف باہر ہوتا ہے رکو باہر ہوتا ہے سجدہ باہر ہوتا ہے اعتقاف باہر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے اعتقاف کا کام از کم دوران یہ تین دن ہے زیادہ مختصر کرو تو ایک دن ہے بس تحقیق کے گھوڑے دڑاؤ کتابوں سے پوچھو کہ خانہ کعبہ کے اندر تین دن کون رہا تھا بات یہاں تک نہیں رہنی یہاں تک یہ عمومی بات تھی یہ عمومی بات تھی خصوصی بات تو اب میں آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے لگا ہوں شریعت کا مسئلہ ہے مرد اعتقاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا عورت بیٹھے گی تو گھر بیٹھے گی علی کی ماں تین دن بیٹھی رہی ہے اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی ہے یا اپنا گھر سمجھ کے بیٹھے گی یہ ہے آج تک کا آج تک کا تاثر ابھی اس لمحے اس لمحے تک کا تاثر یہ ہے میری قوم کے بچوں میں میں نے اس لیے اسے پہلے پڑھا آپ کی تائد حاصل ہوئی یہ اب تک کا تاثر ہے تین دن علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر موجود رہی یہ تاثر آج تک کا ہے اس سے آگے یہ نوکر ماتمی امام حسین کا سب سے چھوٹا ذا کر سوال کرنے لگا ہے کس نے دیکھا تھا کہ تین دن کعبہ میں رہی کس سے روایت آئی ہے کس نے کہا تھا کہ تین دن اسی گھر کے اندر اور چار دیواری کے اندر بیٹھی رہی ہیں عقیدہ تو یہیں پہ رک گیا کس کے آگے تو کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں دیوار بھٹی تھی اندر گئی تھی تو پھر بی بی کعبہ میں ہی ہوں گی آئیں معصوم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں شہنشاہ سے ایک بندے نے خانہ کعبہ کی ہسٹری پوچھی تھی تاریخ پوچھی تھی مولا یہ کعبہ کیا ہے فرمائے اللہ کا گھر مالک پتا مجھ سے بھی یہ اللہ کا گھر ہے جب اسے رہنا نہیں تھا تو بنایا کیوں تھا لا مکان کو مکان کی ضرورت کیا تھی فرمائے اس نے اپنے رہنے کے لیے نہیں بنایا اس نے کسی گھر کی شبی زمین پہ بنائی تھی مالک کس کی شبی ہے فرمائے یہ خانہ کعبہ اصل نہیں ہے یہ شبی ہے مولا کس کی فرمائے بیت المامور کی مولا بیت المامور کہاں ہے فرمائے آسمان پہ یہ ہے زمین کا مرکز وہ ہے آسمان کا مرکز بالکل اس کے نیچے زمین پہ کعبہ ہے جیسا وہ ویسا یہ ہے یہ اصل نہیں اصل کی شبی ہے محصوم نے جملہ کہہ دیا یہ کعبہ شبی ہے اب بھی سوال پوچھ رہے گی کسی کو یہ جسارت کرنی چاہیے امام نے کہا یہ شبی ہے لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے اب میری قوم کے کسی ماتنی کو علم کے نیچے سجدہ کرنے سے روکنا نا موسیقی اس میں پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پوری میلس پڑھی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ میرا موضوع نہیں سجدہ عبادت کیلئے اس اللہ کو کرتے ہیں ویسے تو سجدہ ماں باپ کی قبروں پہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اصل کو سجدہ نہیں کر رہے شبی کو کر رہے مولا یہ کیا ہے فرما یہ بھی کعبہ ہے وہ فرما وہ بھی گھر ہے مولا وہاں کون رہتا ہے فرما یہاں آنے سے پہلے ہم وہاں تھے مولا وہ کیا ہے فرما یہاں وہ ہے نور کا گھر یہ ہے مٹی کا گھر یہاں جسم آئے تھے وہاں نور رہتا تھا جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب نور میں اور پھر بیت المامور میں مولا وہاں کیا ہوتا ہے فرما یہاں کیا ہوتا ہے مولا یہاں تو سجدہ ہوتا ہے فرما یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے یہ ہے فرش والوں کا قبلہ وہ ہے عرش والوں کا قبلہ جیسے یہاں تواف ہے وہاں بھی تواف ہے یہاں بھی سجدہ ہے یہاں بھی جھکا جاتا ہے وہاں بھی جھکا جاتا ہے وہ ہے ہمارا نور کا گھر سائل کے چیرے مسکرہ ہٹا اچھا آج پتا چلا اصل گھر تو وہ ہوا امام رب وہ بھی اصل نہیں ہے وہ بھی اصل نہیں ہے مالک وہ کیا ہے فرمائے وہ بھی شبیح ہے مولا کس کی فرمائے اس کے اوپر ہے عرش رحمان سب سے اوپر عرش رحمان پھر بیت المامور پھر بیت اللہ یہ ہے تیسرے درجے کا گھر اس کے اوپر بیت المامور ہے اس کے اوپر عرش رحمان ہے اس نے کہا اچھا مولا بیت اللہ میں آپ کا جسم بیت المامور میں آپ کے نور میرے مالک عرش رحمان پہ کون رہتا ہے امام رب کس کی ضرورت ہے کہ کوئی وہاں پہنچے وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں وہاں یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں اس نے کہا مالک وہاں کیا ہوتا ہے فرمائے وہاں بھی تواف ہوتا ہے مالک وہاں کون کرتے ہیں فرمائے وہاں ہم اس کا تواف کرتے ہیں یہاں وہ ہمارے نوروں کا کرواتا ہے وہاں وہ ہمارے جسموں کا کرواتا ہے یہ ملتان کے سامنے رہے ہاتھ پتے ہیں کم از کم اس سال کی تیرہ رجب تک نوکر کا یہ جملہ نہ بھولا تیرہ رجب کو بی بی کھر سے لکلی بی بی یہاں سے یلینے نے نہیں آئی بی بی کا پہلا قدم کاپے میں دوسرا پہ دلمامور پہ تیسرا عرش رہمان پہ ادھر سے پرتا پھٹا ادھر دیوار پھٹ گئے مولا حسین ازاد شہداد عزت اتا فرمائے سرکار باب الحواید عزت اتا فرمائے سرکار باب الحواید عزت اتا فرمائے سرکار باب الحواید عزت اتا فرمائے محمد نے کہا دیں گے دن کا مولا عزت اتا فرمائے سرکار باب الحواید عزت اتا فرمائے کے لئے آئے اگلی صدر پا خدا میرے سینے میں یوں دل دھڑک رہا ہے کہ یہ جملہ آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرنا چاہیے یا صرف اسے اپنے ہی مزے اور اپنے ہی مودت کے نشے کے لئے اپنے ہی سینے کے وجدان کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے اگر ملتان والوں نے اتنا خوبصورت عقیدہ سنا ہے تو اگلا جملہ بھی آپ ہی کا استحقاق ہے جو تھوڑی دیر کے لئے عرش پہ جائے اسے محراج کہتے ہو جو تین دن بیٹھی رہی اسے کیا کہو بسم اللہ وہاں دو ہی دو حضنیاں وہاں پہنچیں ایک مرد ایک مستور ایک گئی ہے علی کی ماں ایک گیا ہے زہرہ کا بابا وہ علی لینے گئی یہ سیدہ کو لینے گئی اس لیے دونوں کا عقد بھی عرش پہ ہوا اور بنتا تھا وہاں ہوتا وہاں یہ عقد ہوا اور بات مشہور ہو گئی جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں اگر سارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتی ہے ایک ہی جوڑا تھا جو آسمانوں پہ بنا اور عقد ہونا بھی وہی چاہیے تھا وہی ہونا چاہیے تھا جشن نکھرا نتھرا چہرے کے ساتھ سننا چاہیے جشن ہونا بھی وہی چاہیے تھا عقد وہاں ہونا چاہیے تھا کیونکہ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے یہاں کہاں کرتے زمین تراب ہے علی بھو تراب ہے مولا حسین علی بھو تراب ہے متوجہ صاحبان نکاح ہونا بھی وہی چاہیے تھا نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر یہاں ہوئی نہیں سکتا تھا زمین تراب ہے علی بھو تراب پڑھا بھی اللہ نے پڑھا بھی خدا نے نکاح خوابی توحید دروس آرہ حضرات بل کے بلاند آواز سے پڑھے پڑھنا ہی دہا ہے پھر بھی بلاند آواز سے صلوات پڑھے آگے تشریف لیں بسم اللہ بسم اللہ آئے تشریف لیں دروس پھر بھی بلاند آواز سے پڑھے گا اللہ عمد اللہ عمد اللہ عمد اللہ عمد وادم الاحترام کابل صادح احترام تشریف لیں مالک کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں گے ہمیں تو ہر وہ چہرہ اچھا لگتا ہے جو حسین کے گھر آجا سلام ان کو جو غیر شیعہ ہو کے علی کو مان گئے لانت اس پہ جو شیعہ ہو کے علی کو موسیقا ایسے لوگ زندہ ثبوت ہیں زندہ ثبوت ہیں کہ علی کو ماننے کے لیے مذہب شرط نہیں حلالی ہونا شرط انہیں دیکھو تو تسلی ہوتی ہے علی کو ماننے کے لیے امی نیک ہونی چاہیے ابو ایک ہونا چاہیے توجہ صاحبان بس جشن ہو گئی چہروں پہ مسکراہت چہریں نکھر گئے نتھر گئے چہروں پہ مسکراہت آ گئی مسکرانے کا نام جشن ہے میرے کچھ زاکرین بھائی ممبر پہ کہہ دے دے جشن سنا نہیں جاتا منایا جاتا ہے نہیں پہلے سنا جاتا ہے پھر منایا جاتا ہے جو سنے گا نہیں وہ منایا گا کیسے پہلے سنے پھر منایا اس لیے تو خدا نے یہ آقد بھی عائش پہ پڑھا تھا یہ ابو طالب اور اللہ کا آپس میں لین دین ہی کچھ ایسا تھا دنیا سمجھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے جبکہ یہ لین دین ہو رہا تھا خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا اب بنتا ہے کہ تیرہ علی میرے گھر میں آئے تُو نے میرے محبوب کا نکاح فرش پہ پڑھا میں تیرے علی کا نکاح فرش پہ پڑھوں گا شادی کا پیغام دینے کے لیے آوازہ کون جائے گا عرش پہ کمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی سورج نے کہا مجھے اذن دے فرمائے اس دروازے پہ جلنے والے کا کیا کام چاند نے کہا مجھے حکم دے دے فرمائے تیرے چہرے پہ داغ ہے مجھے بے داغ چاہے ستاروں کی محفل سے زہرہ اٹھا اس نے کہا یہ میرے مقدر میں لکھ دے میرے نصیب میں لکھ دے قیامت تک یہی سوچ کے چمکتا رہوں گا کہ اس دروازے پہ سجدہ کر کے آیا تھا آوازہ چل زہرہ پھر چلے جا ادھر سے زہرہ آر سے چلا ادھر سے سیدہ کی آوازہ اللہ اکبر ستارے نے چلتے چلتے علی کا گھر دیکھا علی کے دروازے کو کعبہ سمجھ کے زہرہ نے تواف کرنا شروع کر دیا جتنی دیر تواف کرتا رہا زہرہ کیدری الحمدللہ میری رسائی دروازے تک تو تھی نہیں میں نے زہرہ ستارے سے پوچھا تو بھی علی کے دروازے کو نوک کر میں بھی علی کی تحلیز کا سگ مجھے بتا سیدھا کیوں نہیں آیا چکر کاٹ کے کیوں آیا ہے فرمایا چکر اس لیے لگائے ہیں تاکہ دشمن علی کو بتا دوں کہ میں ٹوٹ کے نہیں آیا بھیجا ہوا سارے بھولو حیدری بھولو شاہر بھولو شاہر بھولو شاہر بھولو شاہر